بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد ارشاد اور آپ کو ارشاد ویلوگ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں تو دیکھیں دوستو آج پھر پھر بارش روز بارش یہ دیکھیں پانی پانی آج پھر پانی پانی کل بھی پانی پانی یہ کیا ہو گیا چلو خیر اللہ کی مرضی ہے لیکن بارش سے بہت پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں تو بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو گندم کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے بڑے کسان بہت پریشان ہو رہے ہیں بچارے خیر اللہ تعالی جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں تو آج پھر تھنڈا موسم ہے کال تھنڈے موسم میں بنایا تھا مسی روٹیاں اور آج کوئی میٹھا ہو جائے تو پھر چلیں ہاں جی تو دوستو آج بارش کے موسم میں ریسپی کیسی ہونی چاہئے آپ شاید سمجھی گئے ہوں گے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے سو جی اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہوت سنی ہوگی نا جتھے ہروا اوٹھے مولوی اندر جلوہ اس سے مجھے ایک اور کہوتی یاد آگئی ایک پیئے مولوی صاحب تھے وہ ختم پہ گئے تو کوئی میرے مولوی دوستو غسائے نہ کر جائے تو ساتھ کو اپنے بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے تو وہ کھیر کھا رہے تھے تو کھیر کھاتے کھاتے اس کے بیٹے نے پانی پی دیا تو جب پانی پیا تو اس کے باپ نے ایک تھپڑ دیا اس کے کس کے تو بڑا حیرانو اس کا بیٹا کے باپ نے مارا کیوں ہے گھر پہ جاب آئے تو اس کے بیٹے نے پوچھا مجھے مارا کیوں تھا اب پاپا تو اب یابو تو اس نے کہا وہ پاگل جہاں پر کھیر ڈالنی تھی تم نے پانی ڈالا اس لیے مارا تھا اس کے بیٹے نے کہا نہیں ابو جی یہ بات نہیں ہے وہ نا اندر ڈیری لگ گئی تھی تو میں نے پانی پی کے ڈیری کو پریس کیا اوپر سکھیر اور ڈالی اس لیے میں نے پانی پیا اس کے باپ نے ایک رکھ کے اور دی اس نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا تو اس لیے یہ آج بارش کے موسم میں حلوہ مولوی اندر جلوہ کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے راگ جلا دیں اس میں پانی ہوگا تو یہ پٹا کے بارڈ مارتے ہیں اچھر اچھر کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالتے ہیں آئل اس لیے تھوڑی چیزیں آپ کو دکھا دوں اس میں ڈالنے کے لیے آئل ہے اور یہ ہے کشمش سوگی میوہ جس کو کہتے ہیں چار انڈے ہیں اس کا آملیٹ بنایا ہے یہ سوجی ہے اور یہ تقریبا 10 کلو گڑ تھا اس کی چاس بنائی ہے تو کرتے ہیں شروع یہ جی گی کرم ہو گیا ہے اب اس میں سوجی بھون لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی کڑائی ہے تو نئی ہلوہ کڑائی نئی لی ہے ہم نے تو میں نے کہا اس کو اس کا مو مٹھا کروا دیتے ہیں نئی لیتے ہیں نئی لیتے ہیں یہ بھی کیا یاد کرے گی سوجی کو بھونتے ہوئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو اکیلی چھوڑ دیں گے نا تو جال جائے گی یہ اس لئے اس کا فون دھیان رکھنا ہے تو چمچہ چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں مجھے ایک بات یاد آگے کل میں نے ایک دوست کی ویڈیو دیکھی تو ماشاءاللہ بڑا آدمی بھی فینسی لگ رہا تھا تو بچہرہ کیا کر رہا ہے آلو کاڑ رہا تھا چپس بنانے کے لئے میں نے کہا واہ 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 یہ یوٹیوب کی ویڈیو نے کیسے کیسے دوستوں کو اس کام پر لگا دیا ہے تو یہ دیکھو آپ کے سامنے ہم بھی ہلوہ بنا رہے ہیں چلو یوٹیوب جو چینل بنا لیتا ہے نا ہمارے گھر والوں کو خیدہ ہو جاتا ہے ایک تو کھانے کے لئے روز نئی نئی ریسپیاں ملتی ہیں اور بنا بنایا کھانا ملتا ہے وہ ایک میرے دوست ہے شفیق ویلیج شفیق ویلیج چینل والے وہ یہی کہہ رہے تھے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر والے کہتے ہیں یہ کام ٹھیک تو میں شروع کیا ہے چلو روز کھانے کے لئے چیزیں بھی ملتی ہیں اور بنی بنائی مل جاتی ہیں ہمیں نہیں بنانی پڑتی یہ ناظرین ہماری سوجی بنی گئی ہے کشبو اس کی آلیں لگے آپ اس کو اس کی آلیں بن کر دیتے ہیں یہ گڑو والا حلوہ ہے یہ جو چانس بنا کر رکھیں اب ڈالتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ جی واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے گڑو والا حلوہ ابھی تو گڑ گڑ کر رہے ہیں ماشاءاللہ حلوہ ہمارا رات پر قریباً تیار ہو رہا ہے آرسن بھائی کل مہر سے مسٹیک ہوگی تھوڑی کل میں نے مسی روڑی اکیلے کے لئے کھا لی تو اپنے دوستوں ساتھیوں کو نہیں کہا تو آج سب دوستوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو جو بھی حضرات حلوہ کے شکین ہیں وہ تشریف لے آئیں بارش کے موسم میں حلوہ نہ کھایا تو پھر کیا کھایا وہ لو جی اب اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو انڈے کا املیٹ بنایا ہے یہ چار انڈے ہم نے لیے ہیں آسم صاحب آسم جات صاحب آجاو حلوہ کھلائیں بھائی آپ کو اور یہ باقی کا مال موٹریل بھی ڈال دیتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاو پیو موجہ کرو لو جی ماشاءاللہ گوڑو والا حلوہ تقریباً تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہے بہت زیادہ مکسن نبیmade عرصی اللہ الرحمن 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 تنہہ حلیظ المجید اللہم باریک علیہ محمد معلے والی محمد عباریت و تعالیٰ ابراہیم وعلاہ علیہ الرحیم 1 حمید و مجید لو جی ماشاءاللہ ہلوہ بھی تیار ہو چکا ہے یہ بھئی میں نے ہلوہ کے اوپر ختم نہیں پڑھا بیسی دروش طرح پڑھا ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم تو اس پہتے پہتے اکنیوانی دورا یہ تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں زیادہ اچھا نہیں ہوتا زیادہ کھا اب tram موٹا ہی ہو جاتا ہے تو کیسا ہے صحیح بنائے ہیں نا ہاں صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو چیک کر کے بھی جاتا ہوں کیسا بنائے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت نہیں بنائے بنایا جو میں نے ہے تو اس لئے میں نے تو کہنا ہی ویسے بھی بنا بھی صحیح ماشاءاللہ یہ جو اس میں انڈی ڈالے ہیں نا انڈوں سے زیادہ مزیدار بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے ناظرین حلبہ بارش کے موسم میں پیٹ مارشہ بن گیا ہے تو ویڈیو بند کر کے باقی میں انشاءاللہ یہ سارا ختم کروں گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اگلی ملیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو میں پھر تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ملین 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 موسیقی